بچوں کے دانت اور ہڈیاں مضبوط بنانے کی جو ہے نا وہ پیرنٹس کو بڑی فکر ہوتی ہے جنگ فوڈ کا ٹائم ہے بچے جو ہے وہ ہیلتی پوڈ اتنا کھا نہیں رہے ہوتے تو کیسے پھر بچوں کے ہڈیاں اور ان کے دان جو ہے نا وہ ہم مضبوط بنا سکتے ہیں بچوں میں وائٹیمنٹ ڈی کی ڈیفیشنسی ہو رہی ہے وائٹیمنٹ ڈی آنا ہے آپ کی سن لائٹ سے جب بچے کی سکن کو سن لائٹ کا ایکسپوزر ہوگا تو وائٹیمنٹ ڈی بنے گا دن میں اٹلیسٹ 45 منٹس کے لیے اس کو باہر آؤٹڈور کسی پارک میں جا کے کھیلنا چاہیے کون سے کھانے پینے کی ایسی چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے ہم کیلشیم کو زیادہ سے زیادہ لے سکتے ہیں اپنی باڈی میں تو وہ کون سے ہوں گے ڈاکٹر صاحب بچوں کے دانت اور ہڈیاں مضبوط بنانے کی جو ہے نا وہ پیرنٹس کو بڑی فکر ہوتی ہے اور آج کل کے دور میں جنک فوڈ کا ٹائم ہے بچے جو ہیں وہ ہیلتی پوڈ اتنا کھا نہیں رہے ہوتے تو کیسے پھر بچوں کے ہڈیاں اور ان کے دان جو ہے نا وہ ہم مضبوط بنا سکتے ہیں اچھا اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ تو وہی ہے کہ آپ جنک آوارڈ کریں اور نیچرل فوڈ کی طرف جائیں لیکن یہاں پہ تھوڑا سا میں اور ایمفسیز ایک اور چیز پہ کروں گا وہ ہے آوٹڈور ایکٹیوٹیز آج کل ہمارے موبائلز فونز کا سکرین ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے آئی پیڈز بہت زیادہ ہیں اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ ہیں تو بچوں کی آوٹڈور ایکٹیوٹیز بہت کام ہو گئی ہیں اب ان آوٹڈور ایکٹیوٹیز کی سب سے پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ بچوں میں وائٹیمنٹ ڈی کی دیفیشنسی ہو رہی ہے کیونکہ وائٹیمنٹ ڈی آنا ہے آپ کی سن لائٹ سے جب بچے کی سکن کو سن لائٹ کا ایکسپوزر ہوگا تو وائٹیمنٹ ڈی بنے گا اور جب آپ کی باڈی میں وائٹیمنٹ ڈی ہوگا تب ہی وائٹیمنٹ ڈی اٹھا کے اس کو بون کے اندر کیلشم کو ڈپوزٹ کر سکتا ہے اس سے آپ کی بون سٹرانگ ہوتی ہے تو آوٹڈور ایکٹیوٹیز ضرور ہونی چاہیے ہر بچے کی ہونی چاہیے دن میں اٹ لیسٹ 45 منٹ کے لیے اس کو باہر آوٹڈور کسی پارک میں جا کے کھیلنا چاہیے کچھ سائیکلنگ کرنی چاہیے کچھ رننگ کرنی چاہیے اچھا صرف باہر رہنا مطلب ڈی لائٹ میں رہنا اور آوٹڈور ایکٹیوٹی کرنا صرف کافی ہے یا پروپر ایک ڈریکٹ سن لائٹ جو ہے وہ ہمیں لینی چاہیے یا بچوں کو لینی چاہیے آوٹڈور ایکٹیوٹی میں جب ہم جاتے ہیں باہر تو سن لائٹ امپورٹنٹ ہے سن لائٹ کا ڈریکٹ کانٹیکٹ امپورٹنٹ ہے کیونکہ سن لائٹ جب ہماری سکن پہ آئے گی تب ہماری سکن کے اندر ایک کیمیکل رییکشن ہوتا ہے جس کی وجہ سے وائٹیمن ڈی بنتا ہے اور وائٹیمن ڈی کا کام ہے کیلشم کی ایبزورپشن کروانا تو ایک تو یہ ہے کہ سن لائٹ کا ڈریکٹ کانٹیکٹ ہونا ضروری ہے اور سیکنڈ کوئی آؤٹڈور گیم ضرور ان کو کھیلنی چاہیے اس میں ایک تو امپورٹنٹ یہ ہے کہ ان کی فیزیکل ہیلتھ بہت اچھی رہتی ہے ان کی منٹل ہیلتھ بہت اچھی رہتی ہے اور دوسرا جب وہ ایک گروپ میں کھیلتے ہیں تو ان کو ٹیم کے ساتھ کھیلنا ٹیم کے ساتھ کوپریٹ کرنا وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے تو وہ ان کی اوورال مائنڈ کی ڈیویلپمنٹ ان کے فیوچر کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اچھا ڈاکٹر صاحب میں جو آپ کی بات کا مطلب سمجھے ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جتنا مرضی دودھ یا دہی بچے کو دے دیں جب تک وہ سن لائٹ میں نہیں جا رہا وائٹیمن ڈی نہیں لے رہا تو وہ دودھ اور دہی کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگزیکٹلی وائٹیمن ڈی بہت امپورٹنٹ ہے اب ہمارے پاس کچھ ایسے فارمیلیشنز ہیں ہمارے پاس کچھ ایسے ڈراپس بھی آتے ہیں وائٹیمن ڈی کے ڈراپس ہوتے ہیں ہم وہ بھی کچھ بچوں میں ایڈوائز کرتے ہیں اور وہ سٹارٹنگ سے ایڈوائز کر دیتے ہیں اچھا ایک مہینے کے بچے میں بھی ہم ایڈوائز کر دیتے ہیں تاکہ اس کا وائٹیمن ڈی کے لیولز نارمل رہیں اور لیکن اگر کوئی بچہ سن لائٹ سے بھی ایکسپوریر لے کے اپنا وائٹیمن ڈی نارمل رکھ سکتے تو بہت اچھی بات ہے اگر وہ نہیں لے رہا تو ہم اس کو ڈراپس ایڈ کر دیتے ہیں لیکن اگر باڈی میں آپ کی کیلشیم ہے لیکن وائٹیمن ڈی نہیں ہے تو پھر ہمیں اس کیلشیم کا کوئی فائدہ نہیں تو وائٹیمن ڈی is very vital وہ ہماری باڈی میں ضرور ہونا چاہیے کیونکہ زیادہ تو لوگ کیلشیم پر فوکس کر رہے ہوتے ہیں لیکن وائٹیمن ڈی بھی جو ہے وہ equally important ہے جی 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 more than کیلشیم آپ کا وائٹیمن ڈی زیادہ important ہے کہ اگر آپ کی باڈی میں اگر کیلشیم ایکسیس میں بھی پڑھا ہے لیکن وائٹیمن ڈی نہیں ہے تو وہ اس کو اٹھا کے بھڑیوں میں نہیں بھر سکتا وہ انس کو strong نہیں کر سکتا اچھا کیلشیم کے food sources کے اگر ہم بات کریں کہ کون سے کھانے پینے کی ایسی چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے ہم کیلشیم کو زیادہ سے زیادہ لے سکتے اپنی باڈی میں تو وہ کون سے ہوں گے اس میں ہمارے پاس milk تک ہے ہمارے پاس yogurt ہے اس کے علاوہ fish ہے اس کے علاوہ جتنے بھی ہمارے پاس یہ fresh fruits آتے ہیں سب کے اندر کیلشیم ہے coconut کے اندر بہت زیادہ کیلشیم ہے اس طرح ہمارے پاس multiple sources آتی ہیں جن میں ہم کیلشیم use کر سکتے ہیں باڈی میں دے سکتے ہیں اچھا یہ جو ہمیں اکثر دکانوں پر بھی اور کافی بڑے بڑے برانٹس نے جو ہے وہ اپنے launch کیے ہوئے ہیں جو butter وغیرہ جو salted butter ہوتا ہے تو وہ healthy ہے وہ کیلشیم کا source ہے ہاں جی وہ جو ہمارے پاس جو natural جو natural ہم butter بنا سکتے ہیں گھر میں جس طرح ہماری دادیاں نانیاں وغیرہ بنا لیتی تھی وہ تو best ہے لیکن جس طرح ہماری اب socialization بہت زیادہ ہو گئی ہے تو ہمیں ان کی طرف جانا پڑتے ہیں ہم use کر سکتے ہیں بچوں میں بچوں میں کیلشیم اس میں بھی تھوڑی بہت ہوتی ہے تو وہ بھی اچھا رہ جاتا ہے وہ بھی اس سے بھی improvement آنے لگ جاتی ہے body کے اندر ٹھیک ہے کیونکہ وہ اپنی advertisement اسی پر کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ بچوں کی ہڈیوں کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے exactly وہ بس advertisement تو بہت زیادہ اس میں زیادہ ہی بہت access کر دیتے ہیں چیزوں کو اور وہ just to اپنا product sale کرنے کے لیے تھوڑا زیادہ کر جاتے ہیں لیکن ہم use کر سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن کوشش کرنا چاہیے کہ ہم natural products کی طرف زیادہ concentration رکھے ہیں اپنی